ہماری بڑی بدقسمتی ہے شہریوں کے حقوق بھی تھے جو غلاموں سے وہ کرتے تھے بلکہ مختلف ان کی ایٹیٹوڈ تھی اور یہ جب میں پہلی دفعہ انگرن گیا تو میں نے خود دیکھا کہ جو یہاں کا گورنمنٹ کا رویہ اور وہاں کا زمین اسمان کا فرق تھا تو وہاں ایک شہری امپاورڈ ہوتا ہے حکومت میری بات ہی نہیں سنے گی اگر تمہیں رپس طاقت ہے تو حکومت میری بات سنے گی گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو وہ ٹیکس دے رہے اور گورنمنٹ کے لیے سروس ڈیلیوری دے گی اور سفر کی طرف یہ بہت بڑا قدم ہے بدینہ کی ریاست میں پہلی دفعہ ایک سٹیٹ میں فیصلہ کیا تھا کہ جو عوام ہے سٹیٹ بنی ان کی خدمت کے لیے اور دنیا کی تاریخ کی پہلی فلائی ریاست بنی تھی فلائی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نے ساری اپنی کمزور طبقے اپنی عوام ان سب کی ذمہ داری سٹیٹ دلی تھی اور وہ دنیا میں پہلی دفعہ کس طرح کی سٹیٹ بنی تھی وہ تو بادشاہ ہوتا تھا اور نیچے اس کے سارے غلام ہوتے تھے بڑے اچھے چھت بادشاہ بھی گزرے ہیں جو کہ تھوڑا عوام کی بات سنتے تھے بادشاہ عوام سے تو ایلیکٹ ہو کے نہیں آیا تھا تو جب ڈیموکرسیز آئیں تو ڈیموکرسیز میں مجبور ہو گئے لوگوں کی بات سننی کیونکہ انہوں نے بوٹ لے بھی تھی ان سے اور پاکستان میں بھی چینج آیا ہے الیکشنز کی وجہ سے لیکن جب تک ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی عوام کی آواز نہیں سنے گی اپنے ان کے کام نہیں کرے گی اور یہ نہیں سمجھے گی کہ ان کے پر احسان کر رہی ہے یہ ان کی ڈیوٹی عوام کی خدمت کرنا تو یہ جو ہمارا سٹیٹزن پورٹل ہے جو ایک سفر ایمبارمنٹ کا عوام کا کہ عوام کو یہ احساس دے رہے کے لیے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری آپ کا کام کرنا وہ آپ کے اوپر کوئی بلا آسان نہیں کر رہی یہ سفر ہے تیس لاکھ لوگوں نے اس سٹیزن پورٹل کا استعمال کیا اور اس میں ہر قسم کی گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ کا بھی بریٹ ڈاؤن دیا گیا کہ کونسی گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ رسپانڈ کر رہی تھی کونسی کم کر رہی ہیں کس گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں کمپلینٹ سب سے زیادہ ہیں جو ملسپل فنکشنز ہیں کیوں نہیں یہ صحیح مانے میں پاکستان میں لوگوں کو سروس ڈلیور کر رہے ہیں گنگی نہیں اتھا رہے ہیں پانی کے مسئلے یہ جو سارے لوکل گورنمنٹ کے سسٹم ہیں اس سے کیا چیز سامنے آئی ہے کہ ہمارے ملک میں لوکل گورنمنٹ سسٹم چلی رہی راستہ ہی طرح اور یہ انشاءاللہ جو ہم آپ نیا لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آئے ہیں گاؤں کے لوگ اپنے لوکل نمائندے الیکٹ کریں گے ڈائریکٹ فنڈ ان لوگوں کو جائے گا کوئی کسی کے ثوری جائے گا ڈائریکٹ جو فنڈ ہوگا ہر سال وہ ڈائریکٹ گاؤں کی سطح پہ جائے گا گاؤں کے لوگ اپنے فیصلہ کریں گے اور وہ سب سے بہتر طریقہ ہوگا کہ جو ان کے مسئلے ہیں لوکل گورنمنٹ کے لیول کے مسئلے ہیں جو بنیادی گنگی اٹھانا جو سیوریج سسٹم جو پانی کا دنیا میں لوکل گورنمنٹ مسئلے حل کرتی ہے دوسری چیز جو بڑے شہر ہیں ان کا اپنا آپ سسٹم بنا والا ہے جو کہ ہم اپنے لوکل گورنمنٹ سسٹم میں لے کے آئے ہیں تو جو اب لہور ہوگا کراچی ہوگا پشاور جو بڑے شہر ہوگے ان کی اپنے الیکشن ہوں گے ان کی اپنی گورنمنٹ بنے گی جس طرح کہ ایک صوبے کی گورنمنٹ بنتی ہے شہروں کی گورنمنٹ بنے گی لوگوں کے مسئلے شہر کے اندر حل ہوں گے جو کہ لنڈن میں ہوتا ہے پیریس میں ہوتا ہے سٹیزن پورٹل میں یہ بھی چیز سامنے آئی ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا لوکل گورنمنٹ سسٹم کام امیگریشن اور تارکین وطن کی حبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پلک کریں